السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد صورتحال جی ایک دفعہ پھر سے خان کے حق میں جانا شروع ہو گئی ہے آج صبح صبح جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی لگ رہا تھا کہ ایک سو نوے ملین والے کیس میں عمران خان کو کسی وقت بھی سزا سنائی جا سکتی ہے جس طرح سے وقلہ کے داخلے پر پابندی لگ گئی تھی صحافی اڈیالا جل میں جانے ہی سکتے تھے اور نو مئی والے کیس کی سماعت کو ملتوی کروا دیا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک عجیب و گریب حلچل تھی تو لہٰذا لگ جے رہا تھا کسی وقت بھی آج عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک سو نوے ملین والے کیس کے اندر سزا سنائی جا سکتی ہے لیکن اب جو معاملات ہیں وہ اس کے تھری سکسٹی ویٹ ہیں لگتا جو ہے کہ اب سچویشن کسی اور طرف جا رہی ہے اور یہ جو اچانک اس طرح سے پریشر کریئٹ کیا جاتا ہے کبھی فیض حمید کو پکڑ لیا فیض حمید کے ساتھ فلان کو پکڑ لیا فلان کو پکڑ لیا اب عمران خان نہیں بچے گا اڈیالا جل سے ڈیپٹی سپریڈنٹ کو پکڑ لیا اب عمران خان نہیں بچے گا آج عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی بکلا پر پابندی لگ گئی ہے صحاف کے پر پابندی لگ گئی ہے وہ ادھر سے قاضی فائز حیثہ نے ریمارکس دے دی ہیں اور اس کے بعد قاضی فائز حیثہ جو ہے وہ عدالت سے ہی بھاگ گیا ہے اور وہ کسی قسم کی درخواست بھی محصول نہیں کر رہا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کو ایک سو نوے ملین کے حوالے سے سٹے نہیں مل رہا کیس فکس نہیں ہو رہا تو لگتا یوں ہے کہ یہ سب کچھ پریشر کریئٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں عمران خان اس پریشر کے اندر آ جائے اور وہ ہمارے سامنے سرنڈر کر دے گھٹنے ٹیک دے لیکن عمران خان اصاب کا اتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی پروائے نہیں ہوتی اسٹیابلشمنٹ کو ہی اپنی سٹیٹیجی تبدیل کرنی پڑتی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان مقبولی بہت ہے عمران خان کے ساتھ دنیا کھڑی ہی بڑی ہوئی آئے ابھی میں نے آپ کے ساتھ بڑی خبریں رکھنی ہے لیکن اس سے پہلے نجم سٹیٹی کا ایک دعویٰ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں نجم سٹیٹی کہتا ہے عمران خان صرف سویلینز کے اندر مقبول نہیں بلکہ فوج کے اندر بھی مقبول ہے ہم جس فوجی فیملی کو ملتے تھے وہ سارے عمران خان کے حامی تھے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ بھی دیا گھر کے اندر یہ حالات ہیں اب اس کو چھوڑ دیں اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد علی درانی جو کہ جنہوں نے پچھلے دنوں ایک اہم میٹنگ بھی کروائی تھی فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کی جماعت اسلامی کی اور یہ مسحال اتقار بھی بنے ہوئے تھے عمران خان اور اسٹیبیشمنٹ کے درمیان اور سابق یہ وزیر اطلاعات ہے بڑی اہم شخصیت ہیں ان کی جانب سے دو سے تین بڑے دعوے کیے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فیض حمی سمیت گرفتاریوں سے عمران خان کی جلد رہائی مظلومیت ثابت ہوگی یعنی یہ جو فیض حمیت کی رہائی ہے نا اس میں عمران خان کے لیے کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بریکنگ نیوز چلائی جاتی ہے کہ اب فلان گرفتار ہو گیا اب فلان پکڑا گیا اب عمران خان ختم شد اب خیل ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے فائدے میں ہے فیض حمیت کی گرفتاری ہو یا دیگر گرفتاریاں ہوں اس سے عمران خان کی جلد رہائی بھی ہوگی اور عمران خان کی مظلومیت بھی ثابت ہوگی مظلومیت ثابت ہو جائے گی اور محمد علی درانی کہتے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے ادارے مضبوط ہوتی ہیں اور انہیں کہا اس سے پی ٹی آئی کی سیاست پر یا عمران خان کی ذات پر منفی اثر نہیں پڑے گا اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ نہیں عمران خان ڈیمج ہو جائے گا عمران خان مضبوط ہوگا اور محمد علی درانی نے کہا ایک تو فائر وال لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ دوسری انہیں نے کہا کہ عمران خان کی جو فائر وال ہے نا وہ ہے پاکستان کے نوجوان اور پاکستانی قوم کیونکہ حضرت یہ سب سے بڑی فائر وال ہے جب تک یہ فائر وال موجود ہے عوام اور نوجوانوں کی سپورٹ موجود ہے عمران خان کے ساتھ تب تک عمران خان کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا محمد علی درانی نے ایک اور بھی دعویٰ کیا درانی صاحب نے کہا کہ پہلے تو حکومت ہے ہی نہیں کہ پہلے جو صادی strategically جو بات ہے حکومت نہیں ہے یہ شباز شریف یہ جو سارا کچھ ہے تو انہوں نے کہا حکومت رخصت ہو رہی ہے حکومت جلد جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے یہ خیل ختم ہو رہا ہے انہوں نے کہا پہلے تو حکومت ہے ہی نہیں کسی کو کوئی بے وکوف ہوگا کسی کو گلت فہم ہی ہوگی کہ شباز شریف وزیراعظم ہے انہوں نے کہا ان کا مستقبل نہیں ہے فارم سنتاریس والے زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکیں گے اپنے خاتمے کی طرف یہ جا رہے ہیں ان کا نانا یعنی ان کا حکومت میں نانا ان کی حق میں بہتر تھا ان کی عزت بچ جانی تھی شہباز شریف جو ہے وہ وزیراعظم نہیں ہے صرف شہباز شریف جو ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ہیں یعنی صرف شہباز شریف پر ٹیک لگا ہوا ہے کہ وہ اس ملک کا وزیراعظم ہے اصل میں نہ ان کے پاس حکومت ہے نہ کوئی اختیار ہے اور وہ اگر اس زلت یہ اس طرح آکے موکالم نہ کرتے تو شاید ان کی کوئی عزت بچ جاتی تو بہرحال ان کا پھر بھی یہ جا رہے ہیں حکومت کی رخصتی ہونے جا رہے ہیں پھر آج اڑیالہ جیل کے اندر عمران خان نے سب کی امیدوں پر ہی پانی پھیر دیا اور تگڑا ہو کے خان آج بولا اور وہ جو سارے پریشر تھے نا خان نے سب کو اڑا دیا فیض امید کی گرفتاری کے بعد صحافی نے پوچھا آج ہے کیونکہ ایک سن نوے ملین والی سماعت تھی اور وہ سماعت بھی آج نہیں ہو سکا ایک سن نوے ملین والے کیس کے اندر بھی آج کیس کنکریوڈ نہیں ہو سکا بلکہ سماعت اکیس اگست تک ملتوی ہو گئی ہے لیکن خان کی صحافیوں سے بستگو ضرور ہوئی ہے صحافی نے سوال کیا کہ فیض امید ہو گیا گرفتار اور آپ کا جیل کے اندر پورا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا ہے تو کیا آپ ڈرے ہوئی ہیں آنے کا فیض امید کی گرفتاری پر نہ ڈرا ہوں نہ گھبرایا ہوں اگر ڈراوا ہوتا تو نو مئی کے سانے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا کہ مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی میں ڈراوا نہیں ہوں فیض امید کو گرفتار کیا ہے ان کا اپنا معاملہ ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اور میں اگر نو مئی کے اندر ملبس ہوتا تو میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ اور اس کی انویسٹیگیشن کرو اور یہ جو اور خان نے کہا یہ بے وقوف ہیں یہ گھبرا گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان موبائل استعمال کرتا ہے عمران خان ظلفی بخاری سے رابطہ کرتا ہے عمران خان نے کہا میں نے یہاں پہ کیسے موبائل استعمال کرنا ہے یہاں تو جیمر لگے ہوئے ہیں یہاں تو نیٹ ورکی نہیں کام کرتا اور خاص طور پر جو میرا سیل ہے یہاں پہ دبل جیمر لگے ہوئے ہیں تو لہٰذا ظلفی بخاری سے میں نے اگر میرے آرٹیکل چھپوانے ہیں میں نے کوئی انٹریویو کا جواب دینا ہے میں نے کوئی پیغام دینا ہے تو میرے پاس روز وقلہ ملنے کے لیے آتے ہیں میری پارٹیکل لیڈرز مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں ان کو بتا سکتا ہوں اپنا پیغام میں پنچا سکتا ہوں مجھے موبائل استعمال کرنے کیا ضرورت ہے اور میں اگر کرنا چاہوں بھی تو میں کر نہیں نہیں سکتا کیونکہ جیمر لگے ہوئے ہیں نگرانی بڑی سکتا ہے جیمر لگے ہوئے ہیں نیٹورک ہی نہیں ہوتا تو لہذا یہ سارا بکواس بازی ہے یہ گھبر آ چکے ہیں یہ پریشر کے اندر آ چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور خان نے بتایا کہ جو الیکشن ہو رہا ہے آکسفرڈ یونیورسٹی کے اندر وہ چانسلر کا تو اس کے حوالے سے ظلفی بخاری کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے کاغذات آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے لیے جمع کروا دو لہذا اب میں آکسفرڈ یونیورسٹی کا بھی الیکشن لڑوں گا پھر کے پی کے اندر جو ایک تنازہ کھڑا ہوا ہے یہ جو شکیل خان کا استیفہ آیا اور اس کے بعد مزید استیفوں کی خبریں اور جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے پروفارمس چیک کرنے والی گورنس چیک کرنے والی تو اس حوالے سے جنید اکبر اور آتف خان جو ہیں وہ دیرے تھے بیانات کہ دس سال سے جانتی ہم شکیل خان کو وہ کرپٹ نہیں آئے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو لہذا عمران خان نے ان کو بھی پیغام دیا ہے کہ آتف خان اور جنید اکبر جو ہیں وہ سارا معاملے پر اس کو پبلک میں نہ لے کے جائیں اگر ان کو کمیٹی کے پاس جائیں اور ان کے سامنے سارے معاملے کو اٹھائیں اور پھر خان نے کہا کہ میں فوج کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخل لو ملک کا مزید بیڑا گرک نہ کرو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی خان نے بات خان نے کہا ہمارے خلاف یہ جو نیا ریفرنس چل رہا ہے نا یہ 23 نومبر کو چیف جسس نے ریمارکس دیا تھے اور اس کے بعد یہ کیس بنایا گیا تھا اور ابھی جو سزا سنانے کے حوالے سے خبریں ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں یہ بھی چیف جسس کے ریمارکس ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو لہذا آپ ذرا خود دیکھیں کہ ہمارے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے اور چیف جسٹس ہمارے بغض کے اندر کس طرح سے اندہ ہو چکا ہے اور خانے کا نواز شریف نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولے ہیں جو رونا رویا ہے کہا ذرا ان کی اپنی حکومت کی شباز شریف کی اپنی حکومت کا اقتصادی سروے اٹھا کے دیکھیں جس کے اندر میرے دور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ریمٹنسز کتنی تھی امپورٹ کتنی تھی ایکسپورٹ کتنی تھی شرائع سود کیا تھی جی ڈی پی کیا تھا یا گرتشی کرزے کتنے تھے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا وہ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ہمارا دور کتنا سنے رہی تھا اور آپ نے کس طرح سے ملک کا بیڑا گر کیا اور پھر سب سے اہم چیز جو آج ہوئی اڈیالہ جل کے اندر عمران خان اور شیر افزر مروت کی تین ماہ کے بعد ملاقات ہو گئی تمام گلے شکوے دور ہو گئے مروت کہتا ہے میں گیا میں نے خان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا چاہا خان نے مجھے گلے لگا لیا اور گلے شکوے دونوں طرف سے ہوئے اور مجھے بڑی خوشی ہے خان نے بیرسٹر گوہر کے سامنے مجھے بائیس اگست اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا ہے اور پورے ملک کے اندر مجھے تحریک چلانے کا جلسے جلوس کرنے کا بھی عمران خان نے مینڈٹ دے دیا تو آپ کو بتا ہے مربط جہاں جاتا ہے کراؤڈ پولر ہے لوگ نکلتی ہیں لوگ وہ نکال بھی لیتا ہے لوگ اس کے پیچھے آتی ہیں تو لہٰذا اب جو میں نے کہا تھا کہ خان جو ہے وہ ایک تحریک کی طرف جا رہا ہے اور اس سلسلے میں مربط جیسے بندہ جس کے پیچھے لوگ نکلتے ہوں تو اسی لیے خان نے ملاقات بھی کی ہے اور یہ کلین چٹ بھی دی ہے اور بربط نے بھی کہا کہ میں آج بڑا خوش ہوں اور میں تمام وہ لوگ جن کے خلاف میں نے کبھی کوئی ریمارکس دیا اور وہ مجھ سے ناراض ہوئے پارٹی کے لوگ ان سے معذرت کرتا ہوں اور جو میڈیا پر مجھے نکالنا نکالنا لوگوں نے لگا رکھا تھا تو لہٰذا آئی نکالنا وڑ گیا موسیقی